اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکو خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی جس کے لیے میں نے پہلے سے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ کٹ کر کے چاپ کر کے کچھ چیزیں اور لیمن کا جوس نکال کے رکھ لیا ہے اور چکن جو ہے وہ بھی میں نے فروزن تھا تو اس کو بھی نکال کے اس کا ڈی فروسٹ کر لیا ہے اور یہ دی ہے اس میں جو مثالیں ہیں جو گھر کے یہ بننے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ لیا ہے یہ آلیو آئل ہے اور یہ ہے چکن جس کو میں نے دی فروسٹ کر لیا ہے مکس ہی ہے یہ بونلس نہیں ہے ہڈی والا یہ مکس ہی ہے ایسے ہی بناؤں گی کیونکہ سردیوں میں زیادہ تر یہ والی جو ڈیشز ہیں دوبارہ بن رہی ہیں اسی لیے کہ جو عظیم ہے وہ پھر زید کرتا ہے وہ نہیں کھاتا سبزیاں تو اس کو بلکل پسند ہی نہیں ہے کیا کریں پھر اس کے لیے میں یہی چاہ رہی ہوں کہ اگر میں نے نہیں کھانا تو میں بنا ضرور دیا کروں پہلے ایسے ہو رہا تھا کہ میں نہیں بنا رہی تھی اسی لیے کہ میں نہیں کھاتی تھی دوسروں کو بھی پھر میں نہیں کھلا رہی تھی ابھی آئل جو ہے وہ ڈالا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم ہونے تک اس کے بعد یہ جو گوشت ہے وہ ڈال دیا چکن ڈال دیا اور اس کو کریں گے اچھی طرح فرائی اور وہ اتنی دیر تک فرائی کریں گے جتنی دیر تک یہ براؤن نہ ہو جائے ہی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو چکن بہت ہی سمپل طریقے سے بنے گا لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہیں جیسا کہ میں نے ٹائٹل میں میرے پاس تمہوں کا ٹائٹل لگ گیا ہے تو کچن کے صبح کے کام جو تھے نا وہ میں کر کے بیٹھی تھی تو میری دوست نے کراچی سے نا ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے ایک سینڈ کی تو ورس اپ کی تو میں نے میں کھول کے دیکھا تو مجھے یہ ویڈیو آئی ہو تھی ویڈیو تھی میرے پاس تمہوں میٹ این گریٹ پروگرام کی تھی یہ ڈراما جو ہے نا تقریبا پورے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے بہت ساری عورتیں دیکھتی ہیں بہت سارے مرد بھی دیکھتے ہیں اور انتظار ہوتا ہے اگلی کس تکہ سب کو یہ ڈراما جب شروع شروع میں میں دیکھ رہی تھی نا میں بھی دیکھ رہی تھی تو ایسے اتنا زیادہ انوال ہو کے بندہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو جو بہت زیادہ ریٹنگ جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں مہوش کا کردار شروع میں بہت اچھا لگا ایک سمپل سی ان کی زندگی ہے میہ بیوی کی دونوں وہ اتنا سمپل طریقے سے رہتے ہیں جیسے کہ ہماری ہی لائف اس طرح وہ دکھا رہے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جیسے اس نے دولت کی خاطر اپنے بچے کو اور گھر کو چھوڑ دیا تو ایسے جیسے نا جیسے صدمہ سا لگ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا ایسے کیوں اس نے کیا بہت زیادہ برا ہوا اور جو یہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا کردار ہے جو کچھ لالچی عورتیں جو لالچی فطرت کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کردار کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے پسند کریں بہت پرکشش بھی تھا ان کے لئے لیکن پچھلی قسط میں جس طرح اس کردار کو زلالت اور توہین کا سامنا کرنا پڑا ایسے ذہنوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے یہ والا مہوش والا کردار جو تھا نا اتنا ہم لوگ انوال ہو کے لوگ دیکھتے تھے کہ جو عورتیں ہیں وہ بس ہر وقت یہی چیز ذہن پر سوار تھی کہ کس طرح اس کو سبق ملے گا اگر اس کو پچھلی قسط میں پتہ نہیں آگے انہوں نے کیا پلان کیا ہوا کیا نہیں کیا ہوا لیکن پچھلی قسط میں جیسے انہوں نے دکھایا ہے کہ اس کو جو اگلے کردار کے پاس گئی ہے اس نے بھی کتنے برے طریقے سے اس کو چھوڑا تو بہت بری بری بھی چیزیں تھی یہ میں ایک عام انسان سی ہوں جو بول رہی ہوں بہت بری بری بھی چیزیں اس میں بہت برے ڈائلک بھی تھے جو اچھے نہیں لگ رہے تھے لیکن آج بھی اس کو بہت اچھی بہت خوشی سے بھی بولا جا رہا ہے آج تو وہ اتنے جو معاشرے میں چیزیں یہ ہیں لیکن اچھا نہیں لگتا تو یہ کردار جو ہے نا کس کس کو یہ پسند آیا اور کس کس نے کیسا سوچا پلیز آپ مجھے نا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس پہ میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو جو مجھے کسی نے کلپ پیجا تو وہ میں نے آگے اس میں اڈکی ہوئی ہے تو ابھی جو کڑائی ہے وہ بھی تقریباً بننے کے بننے کے مراحل میں پہنچ چکی ہے بہت ہی میں تو اس میں کھوئی گئی اس کردار میں سچی میں جب بھی وہ ڈراما آتا تھا ایسے ہم لوگ نہ پورا دروازہ بند کر کے تو میہ بیوی ہم دونوں دیکھتے تھے یوسف بھی دیکھتے میں بھی دیکھتی ہوں اتنا انوالو ہو کے تو ہم جہاں پہ جو بھی ڈائلاغ ہوتے تھے تو ہم آپس میں پھر ڈسکس کرتے تھے یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے میں کہتی تھی اگر مہوش نے یہ گھر چھوڑا ہے تو آگے گئی ہے تو اس کو جانا نہیں چاہیے تھا تو بس ہم لوگ نا آپس میں بہت اچھی اچھی ڈسکیشن جو ہوتی تھی وہ ہم آپس میں کرتے تھے کہ ہم ایک عام میہ بیوی ہیں جیسے ہم شروع میں میں نے کہایا کہ اس کردار کو ہم ایسے ظاہر سی بات ہم لوگ رہے وانکراجی پہ بیچ پہ بھی جاتے تھے چھوٹے بچے تھے ایسے ہی ہم لوگ بیچ پہ ہر مہینے کے بعد چکر لگنا باہر سے کھانے کھانے فوڈ سٹریٹ جانا سب رہے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھی ہم نے ایسے جیسے میں اپنی لائف جی رہی تھی اس میں تو جب یہ والا کردار آگے جا کے بیچ میں یہ ہوا تو بالکل ہی وہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ عورت نے کیوں کیا یہ چھوٹا سا کلپ ہے بہت ہی خوبصورت سا کلپ ہے جب میں دکھا رہی ہوں موسیقی ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں دوپیر کا یہ اتوار والا دن میں نے چھوٹی کی تھی نا تو میری طبیعت بھی پچھلے دن خراب ہی تھی تو اتوار والا دن دوپیر کو ہم نے یہ کھانا منایا اور دوپیر کو کھا کے تو اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں لہور یہ اولڈ لہور ہے نا اس سائیڈ پہ ہم لوگ گئے ہیں یہ لکشمی والی سائیڈ پہ تو اتوار تو بس اسی طرح گزر جاتا ہے جیسے تیسے نا شاپنگ کرتے ہوئے بس کہیں نہ کہیں کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح ہمارا گزرتا ہے ویسے بھی نا دو تین دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی اور ایک ہفتے سے میں باہر بلکل نہیں جا رہی تھی تو پھر یوسف سے میں نے بولا کہ چلے جاتے ہیں تھوڑا سا آوٹنگ بھی ہو جائے گی تھوڑا چینج بھی ملتا ہے یہ آگے ہم اندرونے شہر تو وہاں پہ اگر اندرونے شہر آئیں تو ہم لوگ کھانا نہ کھائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو آگے جا کے ہم منہ ریسٹورنٹ ہے وہاں کا ڈھابا سٹائل کا وہ ہے تو وہاں پہ ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ہلو جی تو ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگ کیوں آئے ہیں کیوں کہ ہم لوگ پیشلی دفعہ گئے تھے ہم لوگ پیشلی دفعہ گئے تھے ہم لوگ کھڑا پر گئے تھے ہم لوگ جھابے پر رکھے تھے ہمیں وہاں کا کھانا بہت اچھا لگے تھے ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ لاہور کی دفعہ کیسا ہوتا ہے تو ہم لوگ بس ٹیک کریں گے نو کیمراز ہماری چھپوٹیاں آگئی ہیں ہمیں موڑا آگئے ہیں چنے ادھر کی چنے بھول چھے ہیں ہم سوکس کریں یہ ایک اڈھابا سٹائل جو ریسٹورنٹیں باہت بھی لوگ بیٹھ کے مزے سے کھانا کھاتے ہیں اور اندر بھی انجائے کیا جاتا ہے تو ہم لوگ ادھر آئے تو اسی وجہ سے ہم بیٹھ کے پھر کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ واپس گئیں تو آج گروسری بھی کی رات کو ہم میٹر ہو گئے تو گروسری کر کے واپس آئے تو یہ ہے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں ٹماتر کیسے سیو کرتی ہوں اور گرین چلی میں سیو کر کے رکھوں گی اپنی فریج میں کیسے کیونکہ ٹماتر جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو اسی لیے میں لے کے آئی ہوں تو ویسے بھی دو ہفتے کی میں اس دفعہ سبزیں لے کے آئی ہوں تو میں نے کہا چلیں اس کو پیسٹ بنا لیتی ہوں فریج میں پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں اس کا پیسٹ بنا کر رکھ لیتی ہوں اور گرین چلی جو ہے نا اس کو بھی صاف کر کے اس کو بھی میں رکھ لیتی ہوں سیو کر کے یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کے بغیر جو ہے نا سبزی یا سالن جو بھی کچھ بنانا ہو نا اس کے بغیر تو بان سکتا ہی نہیں نا ممکن نہیں ہوتا ایسے لگ رہا ہوتا جیسے ممکن ہی نہیں بس اسی لئے میں ٹرمارٹر کو اس طرح سیو کچھ کا پیسٹ بنا کر رکھ لوں گی اور کچھ میں اس کو ویسے ہی نا سیو کر کر رکھ لوں گی کہ جو ہم لوگا اوملیٹ بناتے ہیں صبح صبح تو اس کے لئے پھر میلک سے بس دھوکے اور اس کو ٹیشو سے اچھی طرح صاف کر کے خوشک کر کے نا ان کو میں ایک ڈبے میں سیو کر کر رکھ لوں گی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا موسیقی 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 ابھی جیتنا بھی اس کے اوپر پانی لگا ہوا ہے اس کو میں اچھی طرح خوشک کر لوں گی یہ گرین چلی ہے اس کو بھی میں اس کی ڈنڈیاں اتار کر رکھ لوں گی اور یہ کافی اجسے تک نا دو دو ہفتے آرام سے بندہ نکال سکتا ہے اور صبح صبح فریش ہی نکالو اور آملیٹ میں ڈالنا تو ڈالو تو ویسے آسانی بھی رہتی جو چیزیں تھوڑی بہت مرچیں خراب ہوں تو وہ بیچ میں سے نکال لیجئے اور جو ٹھیک ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر کے خوشک کر کے اس کو رکھ لیں دو ہفتے تک آرام سے دھونے کے بغیر نکالو اور کٹ کے ڈال لو بڑی آسانی رہتی اس طرح بھی دودھ بھی بائل ہو چکا ہے اور میں بنا لوں میچائے اپنے لیے ادرک والی کیونکہ جو گلہ ہے نا سردیوں میں کافی زیادہ گڑڑ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں پھر تھوڑا سا لسن ویسے چیل کے رکھ رہی ہوں کیونکہ شام کے لیے کچھ سوزی نہیں سبزی تو بنا لیے چکن تو بنا لیا تھا تو شام کو میں مکس سبزی بنا والے چاول جو ہیں وہ بنانے والی ویسے تو اس کے میں ویڈیو نہیں بنا ہوں گی لیکن اس کے لیے میں جو ہیں لسن وہ بنا کر رکھ رہی ہوں کہ شام کو مجھے تھوڑی سے آسانی ہو جائے گی جب میں ایک کام کر رہی ہوتی تو دوسرا کام ساتھ ہی میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلا کون سا کام کرنا ہے تو ساتھ ساتھی میں کرتی رہتی ہوں اور آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں عظیم بسکٹ لے کے آئے تو میں نے کہا چلے میں بھی کھا لیتی ہوں بسکٹ ویسے میں نے کبھی اتنا زیادہ کھایا نہیں ہے تو عظیم دیکھا ہے ممہ بہت اچھا ہے آپ کھا لو تو فورس کر رہا تھا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ٹرائے کر لیتی ہوں آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے بچوں کو بات جوتی وہ ماننی پڑتی ہے کیونکہ اگر نہ ماننے نا تو بچے کہتے کہ ممہ بات مانتی نہیں ہے بس ہم سے منواتی ہیں یہ ہوتا ہے اور میری ویڈیو جو ہے وہ یہی تک ہے نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ